مسلمانوں اگر جہاد کے لیے تیار نہ رہے تو پھر ذلت کا سامنا ہے جہاد کے لیے تیار ہو غزوہ ان کے لیے تیار ہو اب اس پلین کے اندر تیل بھی نہیں ہے اور یہ بولتے ہیں کہ ہم نے غزوہ ہند بھی کرنا ہے اور ہم نے حماس جیسے اجانوروں کی ہلپ بھی کرنی ہے کہ مسلمانوں جہاد کے لیے تیار ہو غزوہ ہند کے لیے تیار ہو ہمیں گزوائے ہند کریں گے ہمیں گزوائے ہند کے لئے تیارہنے چاہیے تیل ہے نہیں گزوائے ہند کے لئے تیارہ رہے ہو کٹورہ لے کے بیٹھے ہو آئی ایم اف کے سامنے اور گزوائے ان کی تیاری ہے قیامت آئی گی جب تک قیامت نہیں آئی گی اور مسلمان بیچارے ایسی مرتے رہیں گے اور ان کو وہ جنت میں جہاں لڑکیاں ہیں لڑکیاں شہد گھوم رہی ہیں دودھ کی ندھیاں یہ پتہ نہیں کیسی کسی امیجنیشن ہے دوستو اب پاکستان نے یہ فیصلہ کر رہا ہے کہ وہ بھی راہت کا جو سامان ہے وہ فلسطین بھیجے کا پچھلی بار انہوں نے راہت کا سامان ترکی کے لئے بھیجا تھا ترکی والے بڑے خوش ہوئے کہ یہ بھی ساڑے مسلمان پر آئے ہیں انہوں نے کچھ بھیجا ہے ہمارے لئے کہ گھوڑوں کی اوپر جا رہے ہیں کہ ہم جا رہے ہیں جی ہماس کی ہیلپ کرنے کے لئے تو بھئی تم یہاں سے پاکستان سے ہماس کے پاس گازہ میں جاؤ گے گھوڑوں پہ تو تمہیں تو ایک مینہ لگے گا پاکستانی فارنل منسٹر نے کہا ہے کہ ہم ضرورت زندگی اور عشاء چیزیں مدد کرنے کے لئے ہم غازہ میں بھیجنے کے لئے تیار ہیں ٹھیک ہے بہت بڑی بات ہے آئی ایم ایف کے ٹکڑوں میں خود پل رہے ہو ادھر تم سی پیک کے ٹکڑوں میں خود پل رہے ہو تو پتہ نہیں کیا بھیج ہوگی وہاں پہ نمسکار دوستو پاکستان میں لال ٹوپی کے نام سے کوکھیات جید حمید اور نواز شریف کے دماد یعنی مریم نواز کے پتی نے ایک بار پھر بھارت اور ہندوستان کے خلاب جہر اگلا ہے جید حمید نے کہا کہ پاکستان کی پھوج گجوائے ہند کی مجاہی دن ہے اور مریم نواز کے پتی نے کہا کہ مسلمانوں گجوائے ہند کے لئے تیار رہو پاکستان بھارت کے ہندووں کے خلاب 1947 سے جنگ لڑ رہی ہے لال ٹوپی نے ہندووں کے خلاب جہر اگلتے ہوئے کہا کہ ہندوستان کے خلاب ہوئی ایک جنگ گجوائے ہند ہے محمد بن کاسیم محمد گجنوی محمد گوری آمد سا عبدالی کے بعد پاکستانی پھوج نے بھارت کے ہندووں کے خلاب گجوائے ہند میں مجاہی دن بن کر سامل ہے یا وہی پاکستانی لال ٹوپی والا ہے جس نے کچھ دینوں پہلے چدرمہ پر بھارت کے چندریان تھری کی لینڈنگ کا سبوت مانگ رہا تھا کہ بھئی آپ یہ چورن بانتے رہو کوئی نہ کوئی تو بیفکو بنے گئی تو پاکستانیوں سے بیٹر بیفکو بنانے والا تو پوری دنیا میں کوئی پیدا ہوا ہی نہیں ہے تو یہ بھی وہ چورن بیچتے رہتے ہیں جبکہ ان کا جو امہ کا لیڈر سعودی ریبیا وہ اس concept کو reject کر چکا ہے کہ گزوے ہند نام کی کوئی چیز نہیں ہے ہزار سال سے آپ موکے کھاتے آ رہے ہو ہندووں کے سامنے آپ یہاں پر نہیں کر پائے آپ کبھی کر بھی نہیں پاؤ گے لیکن پاکستان تو پاکستان ہے یہ اپنی اس حرکتوں سے باز نہیں آ سکتا کیونکہ اس کیورن کے basis کی اوپر یہ پچیس کروڑ گدھوں کو اکٹھا کر کے رکھا ہوا ہے انہوں نے انہیں ہاگتے رہتے ہیں جیسے یہ چاہتے ہیں اور فنڈنگ بھی پوری دنیا سے یہ اکٹھی کرتے ہیں گزوے ہند کے نام پر آپ کو کیا لگتا ہے آج جو نواز شریف کے جو سانن لاؤ ہے اس نے جیسے سٹیٹمنٹ دی ہے کہ آپ گزوے ہند کے لیے تیار رہیں یا جہاد کے لیے تیار رہیں کیوں دیا ہے آگے الیکشن آرہے بھائی یہ چورن بکتا ہے تب ہی الیکشن میں وہ جیتے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے کیپٹن سفدر جو کہہ رہے تھے کہ مسلمانوں جہاد کے لیے تیار ہو گزوے ہند کے لیے تیار ہو اور اسی طرح کی کافی ساری بک بک چکچک انہوں نے اس ویڈیو میں جو ہے موجود ہے جو انہوں نے بات کی ایک پالیٹیکل ریلی میں اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جی فلسطین کے بارے میں بھی وہ کافی فکر مند ہیں اور ان کا خیال ہے کہ جو پاکستان کے پاس جو ایٹم بم ہے آپ کو پتہ ہیں پاو پاو کے تو الگ ہیں ایک بڑا ایٹم بم بھی ہے جی ہے بلکل تو ان کا کہنا تھا کہ وہ ایٹم بم صرف پاکستان کا نہیں ہے وہ پوری جتنی اسلامی کنٹریز ہیں ان سب کا ہے مطلب یہ کہ جو چاہے یہ شاید کیپٹن سفدر کہنا چاہ رہے تھے اور ان کا یہی کہنا تھا کہ وہ اسلامی بم ہیں اور وہ صرف اور صرف پاکستان کا نہیں ہے بلکہ جتنی اسلامی کنٹریز ہیں ان سب کے لیے ایٹم بم جو ہے وہ پاکستان کے پاس موجود ہے اور اسی قسم کی فضول کی باتیں وہ اپنی اس ریلی میں کرتے دکھائی دیئے اب نہ کوئی انہیں روک رہا ہے نہ کوئی انہیں ٹوک رہا ہے نہ کوئی سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے اور وہ اسی قسم کی اونگی بونگی باتیں جسے ہماری ہیں بولی جاتی ہیں کہ وہ کہتے چلے گئے اپنے اس طرف سے نہیں ہو سکتا تو پھر اللہ کوئی کہیں گے نا کہ اللہ یہ کر دے وہ کر دے اللہ اگر ان کی باتیں مانتا ہوتا تو ساری دنیا میں ان کی باتوں کی وجہ سے اسلام کا بول بالا ہوتا تو وہ تو نہیں ہے نا تو جس اللہ سے یہ بات کرتے ہیں شاید وہ بھی نراز ہیں ان سے یا ان چیزوں کے لیے اللہ کی مدد نہیں ہوتی اپنی اکل کی مدد ہوتی ہے اور وہ ان کے وہ یہ استعمال نہیں کر سکتے نہ پڑائی ہے نہ لکھائی ہے نہ ٹیکنالوجی ہے کچھ بھی نہیں ہے